موسیقی اعوذ باللہ من شکل الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات نولیج فیکٹری بے خوش آمدید ناظرین اکرام یوں تو ہفتے کے ساتوں دنوں کا اپنا مقام و رتبہ ہے لیکن تمام دنوں میں جو فضیلت جمعہ المبارک کو حاصل ہے وہ کسی اور دن کو نہیں یہی وجہ ہے کہ اسے جمعہ نہیں بلکہ جمعہ المبارک کہا جاتا ہے آج گل ہمارے معاشرے میں ایسی رسومات تہواروں اور دن منانے کا رواج زور پکڑتے جا رہے ہیں جن کا نہ ہماری دینی اقدار سے کوئی تعلق ہوتا ہے اور نہ ہی ہماری مشرقی ثقافت سے اور ہمارا عمومی یہ رویہ ہے کہ ہم ان رسومات یا تہواروں کو منانے میں اندھا دھند مگن ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے بھی نہیں کہ ان کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں ابھی ہم ویلنٹائن ڈے، بسند، مدرز ڈے، فادر ڈے اور نہ ملوم کون کون سے ڈیز کے نافذ العمل ہونے کے بارے میں تشویش کا شکار تھے کہ بلیک فرائی ڈے کے بلیک نے تو دماغ کو سافی کر دیا ہمارے معاشرے میں بلیک ڈے اور یوم سیاہ کو سوگ کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے اس لیے یہ لفظ کسی بھی طرح جمعہ المبارک کی شایان شان نہیں ہے خواتین و حضرات یہودیوں کا مقدس دن ہفتہ اور انساریوں کا مقدس دن اتوار ہے لیکن وہ کسی بھی قیمت پر ان دنوں کو بلیک ڈے نہیں کہتے لیکن ہمارے کچھ کاروباری حضرات اپنے کاروبار کی وسط اور پبلیسٹی یا سیل وغیرہ کے لیے مقدس دن کو بھی یوم سیاہ کہنے میں حرج نہیں سمجھتے بلیک فرائی ڈے کیا ہے اور یہ دن کس لیے وجود میں آیا اس ٹوپک پر مزید بات کرتے ہیں لیکن پہلے میں نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں یوں آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا ناظرین اکرام بلیک فرائی ڈے کا آغاز 1980 میں مغربی ریاست سے شروع ہوا بلیک فرائی ڈے دراصل مسیحی تہوار کرسمس کی شاپنگ کے آغاز کا نام ہے امریکہ اور مغربی مبالک میں اس روز سے تمام دکاندار اور کاروباری حضرات اپنے شاپنگ مال پر غیر ضروری ڈسکونٹ پر سیل لگاتے ہیں مثلا ایک چیز عام دنوں میں ہنڈرڈ ڈالر کی ہے تو ان دنوں میں کسٹمر اسے عادی قیمت پر یعنی پچاس ڈالر میں خرید سکیں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر خاص و عام اپنی ضروریات زندگی پوری کر کے اپنی فیملی کے ساتھ کرسمس کی خوشیاں منا سکے 2015 میں پاکستان کی بہت سی اہم خبروں میں سے ایک اہم ترین خبر یہ تھی کہ اس سال 7 نومبر کو پاکستان میں ایک نیا تہوار منایا جائے گا جسے بلیک فرائیڈے کا نام دیا گیا پاکستان میں اس تہوار کو متعارف کروانے کا بیڑا دو آن لین ریٹیلنگ ویب سائٹس دراز پی کے اور اے وائی ایم یو ڈاٹ پی کے نے اٹھایا تھا دونوں ویب سائٹس نے اس موقع پر غیر معمولی ڈسکونٹ کا اعلان کیا یاد رہے یہ دونوں پاکستان کی سب سے بڑی آن لین ریٹیلنگ کمپنیاں ہیں جو پاکستان میں آن لین شاپنگ کا کلچر لے کر آئی اور یوں آج پاکستان میں بھی بلیک فرائیڈے کا رجحان بڑھ رہا ہے ناظرین اکرام جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے یہ نہایت مقدس ببرکت اور پرفضیلت دن ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی صرف اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے اور مغربی تقلید میں جمعہ جیسے ببرکت دن کو بلیک فرائیڈے سے منصوب کرنا ایک نامناسب حرکت ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس میں لوگوں کا فائدہ ہے لیکن اسے بلیک فرائیڈے کے بجائے برائیڈ فرائیڈے کا نام بھی دیا جا سکتا تھا خیر ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ